فوجی دالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان نے نو رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس خاضی فائزیسا اور جسٹس سردار تارک پہلی بار لارجر بینچ کا حصہ جسٹس اجازالحسن اور منصور علی شاہ بینچ میں شامل جسٹس منی بختر، جسٹس یاہیہ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک بھی حصہ کیس کی سماعت آج ہوگی صدر آری پلوی نے جسٹس کازی فائزیسا کی بطور چیف جسٹس تائناتی کی منظوری دے دی جسٹس فائزیسا 17 ستمبر کو چیف جسٹس بن جائیں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے صدر آری پلوی نئے چیف جسٹس سے 17 ستمبر کو حل پ لیں گے وزیراعظم فرانس کے دورے پر پیریس پہنچ گئے شہباز شریف گلوبل فینانسنگ پیکٹ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈو وزیراعظم فرانسیسی صدر کی جانب سے دیے گئے شاہیے میں بھی شرکت کریں گے معاشی بحالی پلان میں بھی شہباز پیٹ حکومت نے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے تین کمیٹیاں بنا دیں وزیراعظم شہباز شریف اپکس کمیٹی کی سربراہی کریں گے آرمی چیف وپاکی وزرہ اور وزرعالہ کمیٹی میں شامل اگزیکٹیف کمیٹی اور عمل درامت کمیٹی بھی بنا دی گئی یونان کشتی حادثہ زندہ بچ جانے والے کھوئی رٹا کے نوجوان محمد حسیب کی دل دہلا دینے والی داستان بتایا لیبیا میں لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا کشتی میں بھی کھانے کو کچھ نہ دیا گیا راستہ بھولنے پر پانچ روز کشتی میں بھٹکتے رہے ایجنٹ ساجد وڑائچ نے 22 لاکھ روپے لیے اور بڑے شپ پر بھیجنے کا وعدہ کیا حادثے میں بہت سارے ساتھی جدہ ہو گئے انسانی سمگلرز کو بے لگام چھوڑنے پر وزر آسم برہم ملزموں کو جلد کیپرے کردار تک پہنچانے کا حکم دے دیا شیعبان شریف کی تحقیقاتی کمیٹی کو کاروائی جلد کرنے کی ہدایت غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں تقریبا 350 پاکستانی سوار تھے پاکستانی لیبیا سے کشتی میں سوار ہوئے یونانی پوسٹ کارٹ نے 12 جون کو متاثرہ کشتی کی نشاندہی کی پندرہ پاکستانیوں سمیت 104 افراد کی جان بچائی گئی لیبیا میں پاکستانی قیدیوں کی حکومت پاکستان سے رہائی کے لیے مدد کی اپیل لیبیا میں زیادہ تر قیدیوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے کشمیری نوجوان بہتر مستقبل کی تلاش کے لیے لیبیا گئے قیدیوں کا کہنا ہے کہ ایجنٹس نے لیبیا سے اٹلی بھیجنے کے لیے مزید رقم وصول کر کے ہمیں پکڑوا دیا قید میں سخت مشکلات کا شکار ہیں ہماری مدد کی جائے کرشتی حاصل میں جان بہت پاکستانیوں کی شناک کی کوششیں ایپ آئی اے نے 108 نوجوانوں کے اہلے خانہ کے ڈی این اے نمونے حاصل کرئیے انسانی سمگلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت لاہور زون سے گرفتار ملزمان کی تعداد سولہ ہو گئی سنتیس مقدمات ترج میرپوری جن سے چودہ ایجنٹس گرفتار ہو چکے لا پتہ عبدوز ٹائٹن میں زندگیاں بچانے کے جدوجہد عبدوز میں صرف چند گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئے ریسکیو ٹیموں کا جدید ٹکنالوجی کا استعمال لا پتہ ہونے کے مقام سے سگنل بھی ملے امریکہ نے جدید مشینری پہنچا دی مہرین کا کہنا ہے کہ عبدوز کی تلاش موجزے سے کم نہیں ہوگی پرطانوی میڈیا نے عبدوز ٹائٹن کے تین برسوں میں تین بار خراب ہونے کا بھی انتشاف کر دیا آپ نے اسی ککری گراؤن سے جنرل زیال حق کو لرکارا جنرل مشرف کو لرکارا اور آپ نے اسی لیاری سے اس سیلیکٹڈ کو اس نہ لائک کو اس نہ اہل کو بھی لرکارا تھا بلاول بھٹو نے کراچی میں لیاری ککری گراؤن سپورٹس کمپلیکس کا افرتاہ کر دیا اس موقع پر آسپا بھٹو کے ہمراہ شہید بینظیر بھٹو کی سالگیراک کا کے کٹا تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا جالو نے ککری گراؤن سے زیاء مشرف اور سیلیکٹڈ کو لرکارا دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کے حق پر ڈاکہ مارا گیا جالو نے اس کا انتقام جمہوری طریقے سے لیا منی لانڈرین کیس میں چودری پروے زلاہی کی چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استطاہ مسترد روڈیشل میجسٹریٹ نے سابق و زریعالہ کو جیل بھیجوا دیا ایف آئی اے نے پروے زلاہی کو کیمپ جیل سے گرفتار کیا تھا پروے زلاہی نے مقدمات کی تفصیل اور حفاظتی زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی ارکان کو پارٹی سے لیدھا کرنے پر رکھ سانے کا الزام طریق انصاف نے پروے زخطوں کو شوکوات نوٹس جاری کر دیا سات روز میں جواب طلب تسلیو بک شواب نہ دینے پر کاروائی آگے بھڑھانی کی بھی وارننگ دیتی وزیرالہ پنجاب موسیل نقوی کی زیر صدارت اجلاس لاہور کے زیر تکمیل تلقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ وزیرالہ کی سمن آباد انڈر پاس جلد مکمل کرنے کی ہدایت افسران نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے اور سی وی ڈی مین گولیوارڈ منصوبے پر بریفنگ دی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں آہاں پیشرف کنکریٹ سٹارٹر ڈیم کا پہلا مرحلہ ہائی فلو سیزن سے پہلے مکمل دیزائن کے مطافق در احسن کا کچھ پانی کنکریٹ سٹارٹر ڈیم کے اوپر سے بہ رہا ہے سٹارٹر ڈیم کا دوسرا مرحلہ اکتوبر میں شروع ہوگا تکمیل آئندہ لو فلو سیزن میں شیڈول ہے پاکستان کے احسن رمضان نے انڈر ٹرنٹی ونز دونکر چیمپنشپ میں تاریخ رکم کر دی فائنل میں ایران کے ملاد پرالی کو پانچ کے مقابلے میں دوسر سچ سے شکست دی ایشن ایتھلیٹکس چیمپنشپ سے پہلے پاکستان ٹیم کو بڑا درچ کا سٹار ایتھویٹ ارشن ندیم انکی ٹھوکر چیمپنشپ سے باہر ہو گئے موسیقی